پیارے دوستوں کہتے ہیں نا جب کس بس ساتھ ہو تو انسان کسی بھی سیچیوشن میں کیوں نہ ہو اسے خروج بھی نہیں آتی اگر آپ کو ہماری باتوں پر بسواس نہیں تو اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں آپ کو یقیناً بسواس ہو جائے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے خوش نصیب لوگوں سے ملانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے خوش اٹھ جائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے ویور جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن دبا کے اور کے اپسن پر کلک کر لیں آئیے سرو کرتے ہیں اس ویڈیو کو آج کا ٹائٹل ہے لکی ایسٹ پیپول کوٹن کیمرہ دوستو بائی سائیکل ویڈیو گیم کھلنے میں لوگوں کو بڑا مزا آتا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو کسی ویڈیو گیم سے کم نہیں یہاں بائی سائیکل کے ریس کے دوران یہ پلئیر اپنے سائیکل لے کے گر جاتا ہے اور اپنے پیچھے کے ریسر کو آگے جاتے دیکھ اس سے رہا نہیں گیا اور دیکھئے یہ کسی پرکار اس سے آگے نکل گیا لگتا اس پلئیر کو اپنی ہارٹ برداس نہیں ہوتی ایسا تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ لڑکی ایک ہٹ میں سارے کے سارے بول کو گول کر دے گی اسے ایسا کرتے دیکھ یہ دونوں حیران ہی رہ گئے اب اس مومنٹ کو دیکھیں یہ لڑکی جیسا ہی گینک کو کیک مارنے چلی اس کا سوز دوسرے پلئیر کی سوز میں جا پھسا اور لڑکی گول نہ کر پائی اسے بولتے ہیں پلئیر کی قسمت جو ہارتے ہوئے بھی جیت گئی یہاں یہ انسان کوڑے کے پاس کچھ اٹھانے گیا اور اچانت سے جیس بی کی ٹالی اس انسان سے ایک میٹر دوری پر جا گرتی ہے جرا سوچئے اگر ٹالی ایک میٹر اندر گرتی تو اس انسان کا کیا حصر ہوا ہوتا ویسے کہتے ہیں نا جب قسمت ساتھ دیتی ہے تو بندہ ہر کسی کو مات دیتا ہے جیسا کہ اس انسان کو ہی دیکھ لیجئے دوستو یہ لڑکا برفے میں رائیڈنگ کر رہا تھا اور رائیڈنگ کرتے کرتے اچانت سے برفے میں ہی جاتھ تھا یہاں روٹ کنارے کچھ لوگ پیڑ کو کاٹ رہے تھے تب یہ پاگل لڑکا کس دھن میں کھویا ہوا تھا اسے یہ بھی نہیں دکھا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ یہ بچ گیا اسے بولتے ہیں قسمت کا دھنی اب جرہ اس پاگل لڑکے کی کرامات دیکھئے یہ بیلڈنگ کے فلور سے لٹک رہا تھا کہ تب ہی اوپر کھڑے ایک وقتی نے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جب اس کا دھان اس انسان کے اوپر پڑا تو یہ لڑکا اپنے مو کو چھپانے لگا جرہ دیکھیں اس پاگل لڑکے کو کیا ایسا کرنا اس کے لیے ٹھیک ہوتا پیارے دوستو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ اس ویڈیو کو ڈائک کر دیجئے یہاں پر اس بیمان کو لینڈ کر آجا رہا تھا کہ تب ہی بیمان میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یہ دھنگ سے لینڈ نہ کر پایا اور یہ بیمان بری طریقے سے ٹوٹ گیا لیکن سو بھاک کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کسی کو خروچ نہیں آئی دوستو اس محلہ کو دیکھئے ایسا کر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن اس محلہ کو دیکھئے یہ مزاق مزاق میں کچھ گجہ بھی کر ڈالی پیارے دوستو اب اس لڑکے کا گوڈ لگ دیکھئے اس کی ایک لا پروہائی اس کے ساتھ کچھ بڑا کرنے پر مضبور ہو جاتی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو یہ بال بال بچ گیا یہاں دیکھئے اس آئس رائیڈنگ کے دوران ایک پالتو گلہری ان رائیڈروں کے بیچ میں آگئی اور یہ گلہری ساپ ساپ بچ گئی نہیں تو اس گلہری کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گئی کہاں یہاں یہ دو اس کیٹنگ رائیڈر رائیڈنگ کر رہے تھے کار کو کروس کرتے کرتے نکلتے ہوئے چلے جا رہے تھے تب اس سامنے سے اچانت سے ایک کار آ جاتی ہے اور دونوں بال بال بچ جاتے ہیں یہ دونوں رائیڈر بری طریقے سے ڈر بھی جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اب یہ رائیڈر دوبارہ ایسے گلتی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے لوگوں کے جیون میں فون اتنا ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ فون کے آگے انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا چاہے وہ گھر ہو یا سڑک ان کا دھیان ہمیزہ فون پہ ہی رہتا ہے جیسا کہ آپ اس لڑکی کو ہی دیکھ سکتے ہیں سکر ہے اس لڑکے کا اگر یہ ٹائم سے اس لڑکی کو پڑھ کے اپنی طرف چیستہ نہیں تو یہ لڑکی فون جتنا چپتی ہو جاتی دوستو اب جرہ اس انسان کے اوپر بھی ایک نجر ڈالیے یہ انسان کونسی پاگلپندی کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور لکھیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سمجھ میں چھوٹی ناپ کو چلنا تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ سمجھ میں مشلیوں کا بھی خطرہ تھوڑا جادہ ہوتا ہے اگر آپ کو میری بات ہوئے بسواس نہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے سمجھ میں یہ چھوٹی ناو چل رہی تھی تب ہی اچانک سے یہ مسلی پانی سے نکلی اور پھر پانی میں ہی ڈککی لگا بیٹھی لیکن جرہ دیکھئے یہ ناو کے ٹھیک ایک میٹر دور ہی جاڈکی لگائی ہے سوچئے اگر یہ مسلی سیدھا ناو پہ گرتی تو اس انسان کا کیا حسن ہوتا آپ تو یہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ نیوز ریپورٹر کہیں بھی چالو ہو جاتے ہیں وہ اپنی کارٹوٹر سے باز نہیں آتے یہاں دیکھئے یہ لوگ ایک اسٹیسن پر اپنی نیوز ریپورٹنگ کر رہے تھے تب ہی ٹرین انہیں چھوکے نکل جاتی ہے اب یہ ریپورٹر اپنی جندگی میں ایسی گلتی دوبارہ نہیں کریں گے آپ لوگوں نے اسکیٹنگ کرتے تو بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا پر اس بے کو لڑکے سے ملیے جو سیڈیو پر اسکیٹنگ کرتے کرتے کار کے سامنے آ گیا وہ تو سکر ہے کہ یہ ہلکا صحیح جا بچا نہیں تو یہ روٹ کی طرف پاپڑ ہو جاتا دوستو چلا سوچئے آپ کہیں جا رہے ہو اور اچانک سے آپ کے سامنے ایسی گھٹا گھٹ جائے جسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو یہاں چل رہے اس کار کو دیکھئے آنڈی کے موسم میں ایک کے بعد ایک پیڑ اچانک سے گرنے لگے اور یہ کار ڈرائیور اپنی کار ریوز میں لے کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا تھا لیکن پھر ایک پیڑ اس کی کار پہ ہزا گری وہ تو سکر ہے اسے چوٹ نہیں آئی دوستو آپ لوگوں نے کبھی ایسا مومنٹ دیکھا ہے تو ہمیں کمیٹ سکن میں جاروں لکھیں لیفٹ ہم لوگ اپنے سوٹ کٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اگر لیفٹ میں بھی سو تھانی نہ برکز آئے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ اس انسان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جب انسان لیفٹ میں چڑھی رہا تھا تب ہی اچانک سے اس کا پیل لیفٹ میں جا پھسا اور یہ گر پڑا پھر لیفٹ اوپر کی طرف جانے لگی وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو یہ لیفٹ سے باہر کھول گیا نہیں تو آج اس کے ساتھ کیا ہوتا یہ تو بھگوانی جانے پیارے دوستو آپ لوگوں نے جمین پہ اٹھر چکروات تو دیکھے ہی ہوں گے آئیے ہم آپ کو سمدھ میں اٹھر چکروات کو دکھاتے ہیں یہ دیکھنے میں کتا خوبصورت درشت ہے لیکن دوستو یہ خوبصورت کے ساتھ خطرناک بھی ہو سکتا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کمنٹ سیئر کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کہ آپ اپنا چھار رکھئے گا دھنیوار